سوائن فلو کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے راجدھانی کے اسپتالوں کو دشاہ نردیش جاری کیے ہیں سرکار کے دشاہ نردیش کے مطابق دلی کے بائیس اسپتالوں میں آئیسولیٹڈ وارڈ بنانے کی بات کہی گئی ہے اور کسی بھی مریض میں سوائن فلو کے الیکشن کی پہچان ہوتے ہی اس کی خاص دیکھ بھال کرنے کے لیے کہا گیا ہے دلی والے ذرا پچکے لوٹایا سوائن فلو ڈلی انسی آر میں پھر فیلی دہشت سوائن فلو جیسی خطرناک بیماری نے ڈلی اور انسی آر کی لوگوں کو ایک بار پھر دہشت میں ڈاہ دیا ہے ڈلی انسی آر میں سوائن فلو سے اب تک سات لوگ کالکی گال میں سما گئے ہیں ان میں اکیلے ڈلی کے رام بنوھر لوہی اسپتال میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے چار ڈیتھ ہوا وہ لاشٹ سٹیز میں پرائیویٹ اسپیٹل کے باہر سے ہمارے پس آتے ہیں جس لئے ہم سٹیٹن کو آئی سیو میں جو آئی سیو میں جو آئی سوائن فلو کے لئے جس سے چار موت ہوا ابھی تک اور وہ آئی سیو میں آئی سیو میں دارے گھر سوائن فلو سے گھرگاؤں اور فرداباگ میں بھی ایک ایک مریض کی موت ہو گئی ہے سوائن فلو کے ماہملے نے ڈلی کے سواست مہکمے کو چوکنہ کر دیا ہے ڈاکٹروں کی مطابق یادی لوگوں کو اچانک بخار آنے پر سر اور گلے میں درد ہو بھوک نہ لگے اور خانتی ہو تو بینا دیریک یہ ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے کیونکہ یہ لکشن سوائن کلو کے ہو سکتے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق پچھلے کچھ سمیں سے جس طرح سے ڈلی اور اس کے آس پاس کے تاپان میں بار بار بدلاوایا ہے اس سے یہاں کے لوگوں کی صحت پر کافی اثر پڑا ہے ایسے میں جانکاری ہی سب سے بڑا بچاپ ہے 2009 میں سرکار نے تین بھارتی کمپنی کو اس کے لئے ویکسین بنانے کو کہا تھا لیکن اس کے اثر کے کم ہو جانے کے بعد ان کمپنیوں نے ابھی تک ویکسین کی سپلائی دیش بھر میں نہیں کی ہے اب حالت یہ ہے کہ اگر پینڈیمک کی سیچویشن سوائن فلو میں آتی ہے تو سرکار کے پاس کوئی بڑا وکلپ سامنے نہیں ہوگا اس میں دلی سے رشمی کمپنی